دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ سر ہم کونسا کوئن خریدنا ہے تو آپ کے میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز بنائی تھی اس کے میں میں نے بتایا تھا بسکر آپ نے اگر کوئی کوئن خریدنا ہے تو آپ وہ کوئن خریدیں جو نامور ہو جو مشہور کسی جس کے پیچھے کوئی کمپنی کوئی بہت بڑی کمپنی جو ہے جس کا نام ہو یا کسی کوئی بڑے بزنسمن کا نام ہو تو آپ ایسی کمپنی یا کسی بڑے سپر اسٹار کا نام ہو دیکھیں جب کوئی آپ ایسا کوئن خریدیں گے جس کے پیچھے کوئی بڑی کمپنی کا نام ہوگا یا کسی بڑے بزنسمن کا یا بڑے سپر اسٹار کا نام ہوگا تو وہ کوئن جو ہے وہ کافی سٹیبل کوئن ہوگا کیونکہ کوئی اگر سپر اسٹار ہوگا تو وہ اپنا نام خراب نہیں ہونے لے گا کسی ایسی کمپنی کے ساتھ آلائنز ہی نہیں کرے گا جس کے جو دھوکہ رہی کرنے والی ہو یا بھاگ جائے یا کوئی بزنسمن ہوگا تو وہ اپنا پیسہ کسی ایسے کوئن پر نہیں لگائے گا یا کوئی کمپنی یا چی ہوگی بڑی تو وہ بھی اپنا پیسہ کسی ایسے کوئن کے پیچھے نہیں لگائے گی اور اگر کوئی ایسا کوئن اس کا نام اسٹماز کرتا ہے تو اس پر کیس کر دے گی تو یہ بات تو ایسے بھی آپ کو وہ پتا چل جائے گی آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں کہ کونسا کوئن کس کمپنی سے بلانگ کرتا ہے یا کس بزنسمن سے یا کس سپرسکر سے بلانگ کرتا ہے وہ آپ سرسکر سے بھی نکال سکتے ہیں اچھا اگر آپ نے پوچھنا ہے تو میں ایسے ہی آپ کو پتا چاہتا ہوں بیٹورنٹ کمپنی ہے بیٹورنٹ ویب سائٹ ہے بہت مشہور بیٹی ٹی ان کا کوئن ہے آپ کوئن کریں لیں وہ کوئن بہتر ہے بیٹورنٹ والے جو ہیں وہ ویپ دوچ کوئن ہے آپ وہ لے سکتے ہیں وہ ایلن مسک سے ریلیٹیڈ ہے ایلن مسک دنیا کا نمبر ون امیر ترین آدمی میں شمال ہوتا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کا کوئن وہ ڈوچ کوئن لے سکتے ہیں وہ آپ اگر لیں گے تو دس پرنا ڈالر میں اس وقت جو ہے وہ یعنی کہ تین ہزار روپے میں جو ہے وہ تقریباً سو کے قریب کوئن آ جائیں گے اچھا اسی طرح شپ کوئن ہے اور شپ کوئن بھی کافی مشہور کوئن ہے اس نے دوہزار بیس میں کرونا ریلیف فرن میں انڈیا کے لیے انڈیا میں جو ہے پھر تقریباً کوئی کافی بلین آف کوئن جو ہے وہ ڈونیٹ کیے تھے اور انڈیا میں کافی مقبول بھی ہے کافی انڈیا عوام بھی اس کو پرچس کر دیا اور صرف انڈیا میں نہیں پوری دنیا میں مشہور ہے انڈیا گورمنٹ کو اس نے جو ہے وہ کرونا ریلیف فرن میں جو ہے وہ کوئن دیئے تھے تو یہ کوئن بھی کافی قابل ہے تو آپ یہ کوئن بھی لے سکتے ہیں اور اس کی یہ بات ہے کہ یہ تین ہزار روپے کے لارے آپ لیتے ہیں دس پر نو ڈالر میں یہ سب ساڑھے تین چال لاکھ کوئن ہے تو اس کی ویلیو کافی کم ہے مگر آنے والے وقت میں اس کی ویلیو بڑھ جائے گی آنے والے وقت میں تو خیر ساری ویلیو بڑھ جائے گی تو ایک یہ والا کوئن بھی آپ جاتے ہیں بی ٹی ٹی ڈوج کوئن شپ کوئن اچھا ایم باکس کوئن ہے یہ ایک گیمنگ کوئن ہے گیمنگ کوئن پر لازمی آپ پیسے دکھائیں گیمنگ کی مارکٹ میں کوئن تو چلنے ہی چلنے اور چلتے بھی ہیں تو ان کی مارکٹ کافی اوپر بھی جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ گیمنگ کوئن آپ لینے مختلف قسم کے کوئن لیں ایک ہی کوئن پر پیسے نہ لگائیں تو ایسا نہ کریں جتنے میکسیمم مختلف قسم کے کوئن لے سکتے ہیں پانچ چھے قسم کے کوئن جو ہیں جو آپ کی مطابق آپ پانچ چھے قسم کے کوئن جو ہیں پانچ چھے نوے ایس لسے wears گworm سن ومن مرد ونA ایسا ایسا این اہ ایسا پلو دو کوئن ڈس کوئن ڈیس کوئن ڈیک کوئن تو آجائے اتنا تو آپ لے پکیں تاکہ وہ جو یہ کوئن ہے جس کی فیمت ابھی پانچ ڈالر ہے دس ڈالر ہے کل کو اس کی فیمت بڑھ کر کے جو ہے وہ سو ڈالر ہوتی ہے ہزار ڈالر ہوتی ہے تو آپ کو وہ ایک کوئن کے بڑھنے میں اس کی رقم تو میرے آپ کو فائدہ تو تو ایسے کوئن کے پر آپ ضرور پیسے لگائیں جو کم کم پیسو کے اندر جو زیادہ کوئن آجائیں اچھا ایک سوال اور بھی ہو رہا ہے کھار مارکٹ تو بلکل نیچے آگئی ہے مارکٹ نیچے آجائے کی اور لیٹ جو ہے وہ بلکل نیچے آگئے ہیں تو کیا پتہ یہ مارکٹ کلیپس کرا جائے تو کلیپس تو نہیں کرے گی پھر مارکٹ تو اسی طریقے سے چلتی ہے اور مارکٹ اس طرح نیچے ہے بلکل ہے اور مارکٹ یہ اوپر بھی جائے گی ابھی یہ جنوری ہے فروری ہے اس میں یہ مارکٹ نیچے ہی رہے گی مارٹ سے اس مارکٹ کے اوپر بڑھنے کے چانسز ہیں یہ مارکٹ اوپر بڑھے گی اور پھر جو یہ بوسٹ پکڑے گی تو اس کی کافی ساری میرے گی دوہزار بائیس میں یہ اپنے پچھلے سارے ریکارڈ جو توڑے گی ایون بیٹ کوئن کے لیے لوگوں نے جو پریڈکشن کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ یعنی جو نارمل کسی عام آدمی نے نہیں کسی یوٹیوبر نے نہیں جو بزنس مین ہیں جو شرمنی کے بزنس مین ہیں جو امیرکا کے بزنس مین ہیں وہ بڑے بڑے ٹائکونز ہیں انہوں نے یہ پریڈکشن کی ہوئی ہے کہ یہ بیٹ کوئن دو ہزار بائیس میں دو لاکھ ڈالر سے اوپر جائے گی آج تک تو وہ ایک لاکھ بھی کلوس نہیں کر سکا سکتا سکسٹی ایٹ تاؤزن لاسٹ جو ہے وہ آیا تھا اور اس کے بعد پھر واپس ہی ابھی دوبارہ چالی سے اپنی مارکٹ اوپر لے کر کے جائے گا اور یہ تقریباً بقول امریکن اور جرمالی کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کے یہ دو لاکھ ٹالر تک جائے گا دو لاکھ ٹالر سے بھی اوپر جائے گا تو اب آپ اندازہ صلی اللہ کی یہ مارکٹ جتنی بٹ کوئن جب اوپر جائے گا تو تارہشے بعد اس کے لیچے جتنے کوئن ہیں وہ سارے کے سارے اوپر جائیں گے ابھی بٹ کوئن نیچے ہیں تو سارے کوئن نیچے آگئے تو بیٹ کوئن کے ساتھ ساتھ باقی کمپنیز کی کوئن جو ہیں وہ بھی اوپر جائیں گے تو تھوڑا سا اتمنان رکھیں ہاں یہ وقت پرچیزنگ کا ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں سہولت کے ساتھ ہیں آسانی کے ساتھ ہیں تو آپ اس وقت پرچیز کریں کوئن فرید سکتے ہیں تو خریدیں آسانی کے ساتھ خریدیں اور بائننس پر فرید سکتے ہیں بائننس کے ذریعے خریدیں جو آپ کو بہتر صحیح کا لگتا ہے مگر کسی کے فراوڈ کا حصہ نہ بنے کسی کے فراوڈ میں نہ آئے یا جسی کو پیسے دے لیے یا کسی دوسری اپلیکیشن کے کام کر لیے کی دوسر ہے یہ کہ بائننس جو ہے وہ کوئی چھوٹا ایکسینج نہیں ہے اور بائننس سے متعلق خبریں بھی بہت ساری ہیں مگر بائننس کو چھوٹا ایکسینج نہیں ہے بائننس جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے آسفلیا میں بیس کرتا ہے اور ابھی دبائی کے اندر جو ہے ورلڈ ٹرینکر میں مین ہب بننے جا رہا ہے ہیڈ آفیس وہاں منتقل کرنے والے ہیں یہ لوگ اور ساتھ دنیا میں ہے انڈیا میں ہے پاچستان میں ہے امریکہ میں ہے کینیڈا میں ہے اسوالیا میں ہے ار جگہ یہ ایکسینج جو ہے وہ ریزیسٹر ہے اور چل رہا ہے اور کام کر رہا ہے اور اس کے پر ساتھ دنیا کے لوگ جو ہے وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں کوئنس خرید رہے ہیں بیس رہے ہیں پروفت بھی اٹھا رہے ہیں تو کافی سارے لوگ کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ پیانس کے ٹرینک پر ٹرسٹ تقرید سکتے ہیں درہی راتگار سنایہوWE پاکستان میں پاکستان میں جو بینن ہوا ہے پاکستان میں تو جیوٹوپ بھی بین ہوا ہے پاکستان میں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ٹک ٹوک بھی تین چار مہینے کے لیے بین تھا مگر وہ بین رہے گا temporary اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے کھل جائے گا اگر یہ بین کس کیا جاتا ہے تو وہ temporary ہوگا اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ کھول دیا جائے گا تو اس میں کوئی پریشانے والی بات نہیں اور پاکستان ہے پاکستان میں اخترا ہوتا ہے دنیا کے مختلف پرنٹریز میں اکٹھ رہا ہوتا ہے کہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں بہت سارے بڑے بڑے پلیٹ فارم ہوتے ہیں بڑے بڑے بزنس ایکسنگیز ہوتے ہیں بند ہوتے ہیں کچھ عرصے کیلئے بین ہو جاتے ہیں دوبارہ کچھ جاتے ہیں تو اور بزنس میں جب لوگ پیسہ لگاتے ہیں تو کبھی نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں وقتی نفع بھی ہوتا ہے وقتی نفصان بھی ہوتا ہے تو اس میں اندر اتنا رسک تو ہوتا ہے تو اس کے لئے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ فیوچر ٹریڈنگ سے حوالات کر رہے ہیں کہ فیوچر ٹریڈنگ میں ہمیں پیسے لگانے ہم کیا کر رہے ہیں تو دیکھیں فیوچر ٹریڈنگ جو ہے وہ بسیکلی ایک جوہا ہے اور جوہا زیادہ سے بات ہے سیجھے سیجھے ڈائریکلی حرام ہے تو جوہاں میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے اور نہ لگانے تو زیادہ بیتر ہے اس میں لیکن بسیکلی پروفٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن لوس بھی اسی طریقے سے ہے تو ابھی میں آج ہی کسی سے میری بات ہو رہی تھی ایک ساپ سے تو انہوں نے کچھ سا سنایا کہ لیں کہ ان کا کچھ جاننے والا تھا اس نے کیا کیا کہ فیوچر ٹریڈنگ میں پیسے لگانے کیا ہے جو شورٹ ٹرم میں جانے وہ بڑے اچھا خاصا منافع ہو جائے گا کسی کو دیکھ لیا ہوگا یا کسی رسول نہیں لیا ہوگا اس نے تو اس نے کیا کیا کہ کچھ پیسے جو ہے وہ اپنے پاس سے کی ہے اور کچھ پیسے جو ہے وہ اس نے کہیں سے فائل جو تھی اپنے والی صاحب سے بینا بتائے گھر کی فائل نہیں اور جسی کے پاس گروی رکھی اور وہاں سے اٹھائے پیسے اور پیسے اٹھانے کے بعد وہ سارے پیسے اس نے لگا دیا فیوچر ٹریڈنگ کے اوپر اب فیوچر ٹریڈنگ میں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ فیوچر ٹریڈنگ میں ایک مارک سیٹ کرتے ہیں نا کہ یہ ہم نے یہ جو کوئن ہے یا جس کوئن پر بھی آپ پیسے لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئن ابھی اوپر جائے گا اور کتنا اوپر جائے گا یہ ابھی جیسے بل فرض چاریز ہزار ڈالر پر ایک ویٹ کوئن چل رہا ہے تو اب آپ میں لگا یہ کیا ہے یہ تیتاریس ہزار ڈالر تک جائے گا تو کتنی دیر میں جائے گا جی ایک دن میں چلا جائے گا دو دن میں چلا جائے گا تین دن میں چلا جائے گا اب اگر وہ اوپر جا رہا ہے تو آپ کے جو بھی آپ نے اس پر رقم لگائیے وہ رقم بڑھتی ہے ملٹیپلائی ہونے شروع جاتی ہے اور اگر وہ اوپر تک چلا گیا اور آپ کے ٹائم پیریڈ تک آپ کا وہاں پر کو تچ کر جاتا ہے تو تو وہ رقم آپ کے پاس انتقل ہو جائے گی جتنی ٹائم پیریڈ میں پیں جو آپ نے لگا ہے کہ میں اس تین دن کیلئے لگا رہا رہا ہوں چارز دن کے لئے میں نقایا کہ تین دن میں نے یہ پر تک جائے گا تو تین دن کے لئے آپ نے لگا ہے تو تین دن کے پیسے جائے گا پیں جانے ہوں گیا تو پیسے ملٹیپلائی ہو کر آ جائیں گے لیکن اگر اس 3 دن کے بجائے تین منٹ کے اندر وہ نیچے آ گیا تو آپ کے پیسے جائے گا وہ بھی اس job سے نصر ہو جائے گیا یا کوئی اور ایکسینج ہے وہ کھا گیا تو وہ کوئی اور ایکسینج نہیں کھا گیا وہ پیسے آپ کھا گیا آپ کی لالچ کھا گئی